دوستو بولیوڈ کی ابھی نیتری شلپا شیٹی نے بہت بڑی فلم دھڑکن کے ایک بہت بڑا راز کھولا ہے جسے سن کر آپ بھی ایک دم دنگ رہ جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کو بھی دھڑکن فلم اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تازہ اور مسالے در خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا بولیوڈ انڈسٹری میں ایسی بہت ساری فلمیں ہوتی ہیں جو کہ پردے پر تو بہت بڑی ادکتی ہیں لیکن ان کی شوٹنگ کے دوران کچھ ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں عام لوگ نہیں جان پاتے ایسا ہی کچھ ابھی نیتری شلپا شیٹی نے پچھلے دنوں ایک ریالیٹی شو کے دوران بتایا کہ کیسے ان کی پسندیدہ فلم دھڑکن میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ فلم دھڑکن درشکوں کے دلوں میں آج بھی راز کرتی ہے اور درشک ابھی بھی اس فلم کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اس فلم کے گانے بھی اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ آپ کسی بھی سمیونے سن سکتے ہیں اور آپ کو اس سے کافی سکون ملتا ہے کیونکہ ان کا سنگیت بہت ہی مدر ہے اس فلم میں کام کرنے والے ایکٹرز اکشے کمار سنیل شیٹی اور شلپا شیٹی نے کافی محنت سے اپنے رول کیے تھے ڈائریکٹر اور ایکٹرز کی محنت کی بدولت ہی آج تک یہ فلم درشکوں کی زبان پر آتی ہے اور ہمیشہ ہی آتی رہے گی لیکن آج تقریباً 19 سال بعد اس فلم کی مکھہ بھی نیتری شلپا شیٹی نے فلم کے کلائمیکس کو لے کے کچھ راز کھولے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گی جی ہاں دوستو شلپا شیٹی نے بتایا کہ یہ فلم ان کی لائف میں سب سے زیادہ سمجھ میں بننے والی فلم ہے جسے بنانے میں تقریباً 5 سال لگ گئے تھے فلم کے ڈائریکٹر درمیش کا کہنا تھا کہ یہ فلم ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت فلموں میں سے ایک رہے گی اسی لئے انہوں نے اس پر اتنا زیادہ سمجھ لگایا اور اصل میں جب فلم کا کلائمیکس شیٹ ہونا تھا تو اس سمجھ ایکٹر سنیل شیٹی کی ساری ڈیرس دوسری فلموں کے لئے بک تھی ایسے میں ڈائریکٹر کو آخری سینز شیٹ کرنے کے دکت آ رہی تھی اور انہوں نے سنیل شیٹی کا ڈوپلیکٹ لے کر فلم کا کلائمیکس شیٹ کرنے کی سوچ لی لیکن اس دوپلیکٹ ایکٹر کی ایکٹنگ سے دھرمیش کتا بھی خوش نہیں تھے اور انہوں نے لگا تھا کہ اس سینز میں بلکل بھی جان نہیں پڑ رہی ہے اور ایسے میں انہوں نے کچھ اور دن انتظار کرنے کے بعد ایکٹر سنیل شیٹی سے دوبارہ ڈیرس دی اور فلم کے کلائمیکس کو شیٹ کیا لیکن سنیل شیٹی نے بھی کلائمیکس میں ایسی ایکٹنگ کی کہ یہ فلم سپر ہٹ رہی اور باکس آفیس پر بھی اس نے خوب کمائی کی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دھنیواد پھر ملیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں